ہمیں معلوم ہے کہ جو ہماری لائٹ ہے وہ بھی ایز ای ویو ہی کام کر دینی کہ لائٹ جو ہے ہم کہتے ہیں وہ بھی ایک ویو ہے ہے اور جو ہماری لائٹ وایو ہے وہ ٹراغل کرتی ہے ایسا ٹرانسفر وایوھ ہے ایسی وایو ہوتی ہیں جن میں جو آپ کی وایور کے پارٹیکل ہیں وہ آپ کو میڈیم کے پارٹیکل کے پرپینڈکولر ہوتے ہیں یعنی کہ یہ آپ کی وایوrogen کل imagine کرندete ہے کہ تو اس کا مطلب ہے آپ کی ویف کی دریکشن ہے جو میڈیم کے پارٹیکل کے پرپینڈکولر ہی ہوجی کی یعنی کہ اس طرح سے ان دنوں کی اپس میں ڈریکشن ہیнять کی جو ہے وہ نائنٹی کا انگل فرم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو لائٹ ہے وہ ٹرانسفرز ویز ہے ٹرانسفرز ویز ہے اگر لائٹ کی بات کی جائے اگر سن سے پروڈیوس ہو لائٹ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لائٹ ہے وہ ہر ڈائریکشن میں ٹرابل کرتے ہیں یعنی کہ لائٹ کے بہت زیادہ کمپننٹ ہوتے ہیں لائٹ جو ہے وہ ٹو لائٹ کے جو بیسک ٹو کمپننٹ ہوتے ہیں ایک کمپننٹ جو ہے لائٹ کا وہ الیکٹرک کمپننٹ ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ مگنیٹک ہوتا ہے الیکٹرک ای سے اور مگنیٹک بھی اسے لیکن لائٹ کے اندر جو مگنیٹک اور الیکٹرک فیلڈ یعنی کہ یہ دو کمپننٹ ہوتے ہیں ان میں سے کام صرف الیکٹرک کمپننٹ کرتا ہے مگنیٹک کمپننٹ کام نہیں کرتا ہے مگنیٹک کمپننٹ کام کرتا ہے صرف بینڈنگ کا یہ صرف بینڈنگ کا کام کرتا ہے جبکہ الیکٹر کمپننٹ جو ہے وہ اصل میں کام کرتا ہے تو جو ہماری لائٹ ویوز ہوتی ہیں انہیں ہم لوگ ٹرانسور ویوز کہتے ہیں یعنی کہ اس میں جو ہمارا یعنی کہ میڈیمز کے پارٹیکل اور ویوز کی جو پروپگیشن کی ڈریکشن ہے وہ نائنٹی رہ دی ہے اب بات یہ ہے کہ ہم جو آج پڑھنے جا رہے ہیں اسے ہم لوگ پولرائزیشن کہتے ہیں پولرائزیشن ایک ایسا فینومنہ ہوتا ہے جس میں آپ بہت زیادہ کمپننٹ ہے لائٹ کے بہت زیادہ کمپننٹ کو صرف دو کمپننٹ میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں یعنی کہ اس طرح سے ایک ایسا فینومنہ جس میں آپ لائٹ کے کمپننٹ کو امیٹ کر دیتے ہیں اور صرف دو کمپننٹ آپ کے پاس ریمیننگ رہ جاتے ہیں اور ان میں سے بھی مزید کمپننٹ یعنی ایک کمپننٹ آپ رکھتے ہیں اور ایک کو امیٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ light کے اگر component ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sun میں کتنے زیادہ component ہے ان میں سے بس دو component کو رکھنا کسی کوئی بھی دو component کو اور باقی سب کو omit کر دینا باقی سب کو absorb کر دینا different method سے اس چیز کو ہم لوگ جو ہے وہ polarization کہتے ہیں یہاں پر لکھ دینا چاہیے polarization polarization جو ہے polarization کے لیے ہمارے پاس two methods جو ہیں وہ زیادہ important ہے اور ایک اور method ہے یعنی کہ total تین method ہے مجھے یہاں پر لکھنا ہے کہ ہمارے پاس تین method ہیں جو polarization کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ ایک method ہے جسے ہم لوگ adsorption کہتے ہیں adsorption دوسرا method ہمارے پاس reflection ہے اور تیسے method کو ہم لوگ بہت ہی کم use کرتے ہیں اسے ہم لوگ reflection کہتے ہیں there is fraction method لیکن یہ دو method ہیں جنہیں ہم لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے پاس ایک rope ہو جیسے کہ اس طرح سے جیسے کہ اس situation میں اگر آپ اسے اپنے ہاتھ سے horizontally move کریں تو آپ کے جو component ہے آپ اسے اگر horizontally move کریں تب بھی جو آپ کے particles ہوں گے medium کے particles وہ آپ کی propagation of direction کے perpendicular ہوں گے اور اگر آپ انہیں جو ہیں vertical direction میں کرتے ہیں تب بھی وہ آپ کے horizontal ہی ہوں گے یعنی کہ چاہے آپ vertical direction میں move کریں rope کو یا horizontal direction میں move کریں medium کے particles آپ کی direction of propagation کے ہمیشہ perpendicular ہی رہتے ہیں اور اگر آپ rope کو vertical direction میں آپ اوپر نیچے کر رہے ہیں affiliate کر آ رہے ہیں تو آپ کے پاس vertical components produce ہوتے ہیں اور اگر horizontal میں کر آ رہے ہیں تو آپ کے پاس horizontal components produce ہوتے ہیں polarization کے لیے ہم لوگ دو چیزیں استعمال کرتے ہیں ایک ہمارے پاس polarized ہوتا ہے اور ایک analyzer ہوتا ہے یعنی کہ polarization کے جو device ہوتے ہیں اس کے دو part ہوتے ہیں جو parts ہیں parts of polarization یا patient polarization وہ دو ہیں ایک اسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے Polaride ہے Polaride اور دوسرا analyzer analyzer Polaride یہ کام کٹ ہے لیسے کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی source ہے یہ آپ کے پاس source ہے جسے light produce ہو رہی ہے اور سب directions میں produce ہو رہی ہے کچھ light اس direction میں کچھ اس direction میں کچھ upward کچھ downward push some angle پر اس طرح سے light آپ کے پاس produce ہو رہی ہے اب آپ اس طرح سے کریں کہ آپ یہاں پر کوئی ایک ایسا Polarider رکھتے ہیں یعنی کہ Polaride ہے وہ vertical direction میں بھی ہو سکتے ہیں اور horizontal direction میں بھی اگر آپ یہاں پر ایک Polaride ایسا رکھ دیتے ہیں لیسے کہ یہ ہمارا Polaride ہے اور اس میں اس طرح سے سپیسنگ ہوئی ہے یعنی کہ یہ horizontal Polaride ہے اس میں سے صرف وہی component پاس کر سکتے ہیں اس source کے جو horizontal direction میں ہے کیونکہ vertical components کو یہ والی سلیٹ جو ہے یا یہ والا Polaride جو ہے وہ بلوک کر دیتا ہے اور صرف وہی والے component اس میں سے پاس کر سکتے ہیں جو اس کی direction میں ہوتے ہیں چونکہ اس کے اندر جو سپیسنگ ہوئی ہیں یا جو سلیٹس رکھی گئی ہیں وہ اس direction میں رکھی گئی ہیں کہ وہ horizontal ہے تو اس میں سے جو component نکلتے ہیں وہ horizontal نکلتے ہیں اس طرح سے vertical کو یہ بلوک کر دیتا ہے باقی دوسرے جو سم angle پہ ہیں وہ بھی بلوک ہو جاتے ہیں اور صرف horizontal آتے ہیں اگر اس کے بعد آپ ایک مزید اس طرح کی ایک اور Polaride رکھتے ہیں لیکن آپ یہ کریں کہ اس Polaride کو اس طرح سے arrange کریں کہ اس کے اندر جو سلیٹس کی سپیسنگ ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہو کہ وہ vertical ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اب جو آپ کے پاس horizontal component آئے ہیں وہ بلوک ہو جاتے ہیں اور صرف آپ کے پاس vertical component ہی گزریں گے لیکن اس situation میں تو آپ کے پاس کوئی بھی ایسا component نہیں بجا vertical جو پاس ہو سکے تو آپ کے پاس اندر result یہاں پر کوئی light جو ہے آپ کو نظر نہیں آتی اور جب کوئی light نہ نظر ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو polarization ہے وہ 100% polarization ہے لیکن اگر آپ کو تھوڑی سی بھی light مل جاتی ہے جس سورس سے آپ نے light obtained کی ہے اس سورس کی light کو آپ نے completely polarized کر دیا ہے تو یہ ہمارا polarizer polaride ہوتا ہے اور جو ہمارا analyzer ہوتا ہے ہمارا analyzer یہ کام کرتا ہے کہ وہ یہ check کر کے بتاتا ہے کہ آیا کہ ہمارا جو polarizer استعمال کیا گیا ہے پولارائٹ جو استعمال کیا گیا ہے اس نے کام صحیح کیا بھی ہے یا نہیں جیسے کہ اگر یہ ہمارا جو second والا polarizer ہے اب یہ act کرے گا as an analyzer act as an analyzer چونکہ اس نے polaride کے کام کو چیک کیا ہے اس نے مزید polarization میں مدد کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو analyzer ہے وہ act کرتا ہے as a polarizer یعنی کہ اصل میں جو analyzer کا مقصد ہے analyzer کا مقصد یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی light کا کتنا component رہ گیا ہے اور کتنا نہیں آپ کی light completely polarized ہو چکی ہے یا نہیں یہ کام ہوتا ہے آپ کی analyzer کا چیک کرنے کا اور polaride کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ light کی کسی ایک component کو omit کر دیتا ہے جیسے کہ اس case میں جو ہمارا polaride تھا اس میں omit کیا ہے vertical component کو اور جو جانے دیا ہے وہ horizontal component ہے اور آگے جو ہم لوگ نے دوسرا polaride use کیا ہے جو act کر رہا ہے as an analyzer اسے ہم لوگ نے vertical اس لئے use کیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ light کی کتنے component ہمارے پاس حاصل ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس light کا کوئی component نہیں آئے اس لئے ہم لوگ نے کہا کہ ہماری جو light ہے وہ completely polarized ہو گئی ہے Polarization میں ہم لوگ different solutions وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں جو ہمیں help کرتے ہیں polarization میں اور act کرتے ہیں as a polaride جیسے کہ ہمارے پاس sodium solution ہوتا ہے اور اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ہوتا ہے tourmaline جو کہ act کرتے ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ act کرتے ہیں as a polaride بعض جگہوں پر ہم لوگ polaride کی جگہ ان solution یا ان materials کو استعمال کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں help کرتے ہیں چیزوں کو polarization کرنے میں light کو polarization کرنے میں اب ہوتا کیا ہے کہ اگر میں tourmaline کی بات کروں تو tourmaline میں جو اس کی actoms ہوتے ہیں یہ actoms اس طرح سے horizontal layers پر اس طرح کی horizontal layer ہوتی ہیں اور یہ horizontal layer پر atoms جو ہیں وہ آپس میں اس طرح سے attach ہوتے ہیں اور اس طرح سے attach ہوتے ہیں کہ یہ بالکل horizontal line کے اوپر ہوتے ہیں جیسے کہ اس situation میں اب میں بنا رہی ہوں یہ میں نے تقریباً چار layers لیئے ہیں tourmaline کی یہ سمجھانے کے لیے کہ tourmaline کو ہم لوگ کیوں use کرتے ہیں as a polaride اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کہ میں نے بہت زیادہ atoms بنا دی ہیں جو کہ arrange ہیں horizontal direction میں اب ہوتا یہ ہے کہ ان atoms کے درمیان یہاں پر spacing رہ جاتی ہے جیسے کہ یہ spacing ہے کچھ spacing رہ جاتی ہیں ان atoms کے درمیان ان کی connection کے درمیان سکھ نہ کچھ spacing رہ جاتی ہے اور یہ جو spacing رہ جاتی ہے یہ act کرتی ہے یہ جو spacing رہ جاتی ہے یہ act کرتی ہے as a slits ان سلٹس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ترانس میشن ہیں یہ transmission یا جو slits ہوتے ہیں یہ act کرتے ہیں as a polarite کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ polarite میں بھی ہم لوگوں کو slits استعمال کرنی پڑتی ہیں اور اس طرح termaline میں جو atom کے درمیان spacing گرہ جاتی ہے وہ act کرتی ہے as a slit اور اس چیز کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ transmission axis ہیں اس چیز کو ہم لوگ transmission axis کہتے ہیں اور ایک اور بات کہ light کی جو intensity ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے بھی ہم لوگ polarization استعمال کرتے ہیں جیسے کہ sun glasses استعمال کرتے ہیں summer کے season میں تاکہ sun کی جو rays ہیں اس کی intensity کو کم کیا جائے جو آپ کی eyes تک پہنچ رہی ہیں تو اس کے لیے بھی ہم لوگ polarization کا phenomenon ہی استعمال کرتے ہیں اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ جب light polarite میں سے گزر جاتی ہے کہ جب light polarite میں سے گزر جاتی ہے تو اس کی intensity ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے جیسے کہ اگر آپ کی light کی intensity اس وقت آئی ہے آئی ہے تو جب یہ polarite میں سے گزر جاتی ہے تو اب اس کی intensity ہے وہ eye node by 2 ہے یعنی کہ یہ آدھی رہ جاتی ہے فرض کر لیں کہ جب آپ first position میں ہیں تو آپ کی light کے تقریباً کوئی 14 components ہے 14 components ہے جیسے ہی یہ polarite میں سے گزر جاتی ہے تو 14 divided by 2 7 components رہ جاتی ہے اس کا مطلب ہے light کی intensity کافی حد تک کم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسی situation ہو کہ آپ کے پاس جو component ہے وہ اس طرح سے ہو کہ یہ آپ کی horizontal line ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کے پاس کوئی ایسا component ہو جو some angle پر ہو مطلب vertical یا horizontal کو تو ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر یہاں پر آپ کے پاس کوئی component ہو جو some angle پر ہو تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم جو ہے resolution of vector کا فنومینا استعمال کرتے ہیں جس میں ہم جو ہیں اس vector کو اس کے two components میں resolve کرتے ہیں اس طریقے سے یہ angle یہاں پر theta form ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں پر ہم لوگ اسی اس طرح سے resolve کرتے ہیں لیکن یہ وہ ہمارا component تھا اسے ہم لوگ انہیں electric component چونکہ میں نے بتایا ہے کہ light میں دو component ہوتے ہیں ایک electric اور ایک magnetic electric component ہمارا majorly کام کرتا ہے اور جو magnetic component ہے وہ صرف bending کا کام کرتا ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا یہ ہمارا angle theta ہے اور یہ electric component اور ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہمارا angle ہوتا ہے cos کے ساتھ اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ e cos theta ہے اور یہاں پر جو ہمارا component ہوتا ہے اسے ہم e sin theta کہتے ہیں تو کے بعد میں اگر tormaline استعمال کروں یا کوئی بھی اور solution استعمال کر رہی ہے بلکہ میں یہاں پر اگر کوئی polarite ہی استعمال کر لیتی ہوں یہ let's say میرا polarite ہے اور یہاں پر میں نے اس کی vertical spacing کی ہے vertical spacing اس طریقے سے کی ہے کہ یہ vertical spacing ہو گئی اس کی یعنی کہ یہ polarite جو ہے وہ vertical direction میں arrange ہے تو آپ کے جو e والا ہے جو light کا e component ہے جب light اس میں سے پاس کرتی ہے polarite میں سے جیسے کہ sun glasses میں تو آپ کے پاس صرف e cos theta والی line جاتی ہے کیونکہ sine theta جو ہے وہ horizontal direction میں وہ بلوک ہو جاتے ہیں اور جب polarite میں سے گزرتے ہیں تو آپ کے پاس صرف e cos theta والے component رہ جاتے ہیں یعنی کہ light کی intensity جو پہلے تھی وہ i تھی اور جب light polarite میں سے گزرتی ہے تو یہ i note by t ہو جاتی ہے اور اگر cos theta کی بات کی جائے یعنی کہ ایک ایسے component کی بات کی جائے جو کہ some angle پہ entiled ہو بلکل vertical یا horizontal نہ ہو تو اس کی intensity ہم لوگ ہمیشہ i equal to i note into cos theta square چونکہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ vertical component آ رہا ہے اور vertical component جو ہے وہ light کی electric field کا وہ cos theta کے ایکول ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں پر cos theta لکھ لیتے ہیں جو intensity of light ہے intensity of light ہمیشہ directly proportion ہوتی ہے amplitude کے square کے اور intensity inversely proportion ہے distance r کے square کے یعنی کہ یہ intensity کا relationship ہے آپ intensity find out کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے اور جو polarization کا main مقصد ہے polarization کا main مقصد ہی یہ ہے کہ یہ unpolarized light کو light کو polarized کرتا ہے اور اس کی intensity کو جو ہے وہ decrease کرتا ہے اور ہمیں infection وغیرہ ہونے سے بچاتا ہے جیسے کہ آپ اس image میں دیکھ سکتے ہیں کہ light waves جو ہیں sun glasses ہم اسی لئے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے جو sun سے light آ رہی ہے وہ کسی نہ کسی polarite پر پڑتی ہے اور اگر وہ دو component پر consist کرتی ہے vertical اور horizontal اور ہمارے جو glasses ہیں جو ہمیں استعمال کی ہیں اگر وہ vertical component پر مشتمل ہیں یعنی کہ consist ہے اس کا جو polarite ہے وہ vertical component کا بنا ہوا ہے vertical clips ہیں تو ہمارے پاس جو light ہے وہ ایک ہی component اس کا آتا ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس sun کی light کی intensity ہے وہ بہت ہی کم آتی ہے اور ہمیں sun rays جو ہیں وہ آنکھوں کو ہماری کم effect کرتی ہے جیسے کہ آپ اس image سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سے دو component ہو تو ان کو polarization سے جیسے کہ two linear component ہے تو انہیں آپ لوگ polarization سے circular components میں بھی بدل سکتے ہیں یعنی کہ circular polarization بھی ہو سکتی ہے two linear polarization سے تو polarization کا جو فینومنا ہے وہ بہتر ہے اس سے ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ digital watches وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ sun glasses میں استعمال کرتے ہیں کیامراز وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے لیپ ٹوپس وغیرہ کی سکرین میں استعمال کیا جاتا ہے لائٹ وغیرہ کی density کو کم کرنے کے لئے تو یہ polarization تھی اور اسے ہم لوگ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو خوش بتایا ہے ہوپس آپ کو کافی تک سمجھا چکا گا کہ polarization ہے کیا اور ہم اسے کیوں استعمال کرتے ہیں سمجھا چکا گا